دوستو راجستان کی راجنیتی میں آج کا دن بہت مہترپوڑ ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ راجستان کے معاملے پر صبح سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی اور اس کے بعد دوپہر میں ہائی کورٹ میں سنوائی ہوئی لیکن اس کے بعد ابھی ابھی راجستان کی راجنیتی سے جڑی بہت بڑی خبر آ رہی ہے ایک اور بڑا فیصلہ جو کی کانگریز پارٹی کے فیور میں آیا ہے یہ ہائی کورٹ کا نہیں ہے نہ سپریم کورٹ کا ہے یہ معاملہ ویدھان سبھا کا ہے جس میں کانگریز پارٹی کو بڑی کامیابی ملی ہے ہم آپ کو بتائیں گے وستار سے کیا ہے یہ خبر لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی جس طرح کی راجنیتی راجستان میں ہو رہی ہے اس کا ویروت کرتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے صبح گیارہ بجے سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی سپریم کورٹ میں سی پی جوشی جو ویدھان سبھا سپیکر ہیں ان کے دوارہ لگائی گئی سچین پائلٹ یا دس جو انیس باگی ایمیلے ہیں ان کے خلاف جو یاجکہ لگائی گئی تھی اس کو واپس لے لیا گیا اس کے بعد یہ سارا معاملہ ریورس راجستان ہائی کورٹ پہنچ گیا راجستان ہائی کورٹ میں جس طرح سے کل رات کو بہوگن سماش پارٹی یعنی مائیواتی کی پارٹی کی طرف سے اپنے چھے ایمیلے کو ویب جاری کر کے اور پھر صبح ہائی کورٹ میں ارجی لگائی تھی اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ اشوگہلوت سرکار کو فلور ٹیسٹ کر ہوتا ہے تو بڑا جھٹکہ لگ سکتا ہے لیکن جس طرح سے راجستان ہائی کورٹ نے آدھار ہین یاجکہ بتاتے ہوئے بہوگن سماش پارٹی کی یاجکہ کو کھاریچ کر دیا اس کے بعد یہ پھر سے لگنے لگا کہ اشوگہلوت کو یہاں پر بڑی کامیابی مل سکتی ہے اور ساتھی ساتھ سچین پائلٹ اور بی جے پی کھیمے کو بڑا جھٹکہ لگا لیکن ابھی ابھی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے آپ سبھی جانتے ہیں کل راج مشر جو راجی پال ہے وہاں کے ان کو ویدھان سبا ستر بلانے کو لے کر کہ پہلے اشوگہلوت کھل ملے گئے اس کے بعد ایک پرستاؤ دیا جس کو انہوں نے ٹھکرا دیا واپس کر دیا اس کے بعد راج پتی کے پاس یہ پورا پرستاؤ بھیجنے کی رڑنیتی بنائی جاری تھی لیکن اس سے پہلے خبر آ رہی ہے کہ راجستان میں جاری سیاسی دھماسان کے بیچ راج پال کل راج مشر نے راج کیبینٹ کی طرف سے ویدھان سبا ستر بلانے کے انوروت کو سموار کی دوپار کو سویکار کر لیا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے ان کی طرف سے یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا ہے جب کچھ دیر پہلے ہی مخمتری اشوگہلوت نے سماداتاؤ سے کہا کہ انہوں نے راج پال کے برطا کو لوگ کر پردھان منتری نرندرموڈی سے بات کی اور انہیں اس بارے میں بتایا ہے جس کے بعد کل راج مشر فستے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جس کے چلتے ان کو ان کا وہ پرستاؤ ایکسپٹ کرنا پڑا ہے اب ویدھان سبا کا ستر کل راج مشر جو کی راج پال ہیں کئی دنوں سے آنا کانی کر رہے تھے انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے اب ویدھان سبا کا ستر بھولایا جائے گا اور جو 19 سچن پائلٹ کے ساتھ باگی ویدھائک ہیں کہ کانگریز پارٹی اپنی سرکار کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گی تو یہ ہے نئی اپ ڈیٹ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے